محمد اکرام الحق جب تک آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ نہ لیں اس وقت تک کومنٹ کرنے سے گریز کیا کریں آپ ویڈیو کو دیکھتے نہیں اتا کہ اس کے ٹائٹل کو بھی مکمل طریقے سے نہیں دیکھتے آپ صرف اس کے مین تھم نیل کو دیکھ کے ہی ریسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کیا اس میں ہوگا کومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ویڈیو آئے ایک دفعہ اس کو دیکھ کے اس کے بعد اس پر کومنٹ کیا کریں کہ اس میں کیا چیز آپ کو بری لگی اور کیا آپ کے تافضات ہیں اس کے اوپر تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے یعنی کل کے دن میں بہت زیادہ یہ خبر چلی ہے کہ فیڈرل منسٹری اور نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ انہوز کر دیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی سکیجولڈ اور نان سکیجولڈ ایکزیمز ہیں ان کو کینسل کر دیا گیا ہے تو اب آپ مطلب اس میں دائرہ کار کتنا ہے کون سے سکیجولڈ اور نان سکیجولڈ دیکھا جائے تو یونیورسٹی کے ایکزیمز بھی سکیجولڈ ہیں اور اس کے علاوہ کالجز کے ایکزیمز وہ کچھ سکیجولڈ تھے اس کے علاوہ ٹیپٹا اور پی بی ٹی کے انڈر ہونے والے کچھ ایکزیمز بھی سکیجولڈ تھے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سارے کے سارے ایکزیمز ان کے بارے میں یہ انفارمیشن دی گئی ہے یا پھر کوئی لیمٹیڈ نمبر آف ایکزیمز کے بارے میں یہ انونس کیا گیا ہے کہ ان کو کینسل کر دیا گیا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل میں اگر میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس انونسمنٹ کے اندر جو ہے وہ امپارٹن چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ اس میں آپ کے جتنے بھی پاکستان کے اندر ہونے والے ایکزیمز سے ان کو کینسل کر دیا گیا ہے وہ فیزیکلی ایکزیمز تھے یعنی جس طرح کہ آپ کی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے باقاعدہ طور پر فیزیکل ایکزیمز کنڈک کرنے کی کوشش کی تو فیزیکل ایکزیم بلکل نہیں ہوں گے ہاں وہ یونیورسٹی لیول کے ہوں یا پھر آپ کے جو ہے وہ کسی بھی اور لیول کے ہوں فیزیکل ایکزیم کی اجازت بلکل گورنمنٹ نے نہیں دی ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی یعنی اگر آسان لفظ میں کہا جائے نرسری کلاس سے لے کر آٹھویں کلاس تک کے پیپر کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے ان لوگوں کو پروموٹ کر دیا گیا ہے ان کے ایکزیم کسی صورت میں نہیں ہو سکتے نہ آن لائن نہ فیزیکل یہ اس کے بارے میں انوسمٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے نائنٹھ ٹینٹھ فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے ایکزیم سے اور مدرسہ مدرسہ جات جتنے بھی پاکستان میں ہیں ان سب کے ایکزیم کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو پی بی ٹی کے انڈر آنے والے ڈپلومہ جات کے سٹوڈنٹ سپیشل ایکزیم کے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں تو اب کنفیوین یہ پھیلائی جا رہی ہے بہت سارے یوٹیوبرز کی یعنی یوٹیوب چینل کی اوپر جو شروع شروع میں آپ کی ویڈیوز آئیں تھیں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس انوسمٹ کے اندر باقاعدہ طور پر جو فیڈل منسٹری ہے اور ساتھ جو سیکٹری ایڈوکیشن ہے انہوں نے تمام صوبہ جات کو بھی یہ کہہ دیا ہے گلکت بلتستان اور آزاد کشمیر کے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انوسمٹ کروا دیا کہ آپ لوگ اپنا کوئی بھی ایکزیم نہیں لیں گے تو کنفیوین یہ تھی کہ اس میں سمجھا گیا کہ سارے کے سارے یونیورسٹریز بھی پورے پاکستان کی ان کے ایکزیم کے بارے میں بھی یہ نوٹیفیکیشن ہے تو آپ کو بتاتے چلیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف آپ کا سمجھ لیں کہ سیکنڈ یئر تک یا پی بی ٹی کے انڈر ہونے والے جو ڈپلوما جاتے ہیں وہاں تک کی انوسمٹ ہے یونیورسٹری کے بارے میں یہ انوسمٹ جو ہے وہ نہیں ہے یونیورسٹری جو ہے وہ اٹانمیس بارڈی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایچی سی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے اگر کوئی انوسمٹ ہوگی تو وہ باقاعدہ طور پر یونیورسٹری کے اوپر اپلی کیبل ہوگی نہ کہ جو آپ کی یہ انوسمٹ ہے ہاں اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے ایچی سی جو ہے وہ کچھ اپنے اس کو مطلب شامل کر لے اپنے روزن ریگولیشن میں تو ٹھیک تو اس میں یہی شامل کیا جا سکتا ہے کہ فیزیکل اگزام کرونا وائرس کی وجہ سے بلکل نہیں ہوں گے لیکن یونیورسٹری کے جو آن لائن اگزامز ہیں وہ کنڈکٹ ہو سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے جیسے میں نے اپنی لاس ویڈیو میں بتایا کہ یونیورسٹی آف گوئی رات بھی اپنے آن لائن اگزامز کنڈکٹ کرنے جا رہی ہے 15 to 19 تک اس کے علاوہ جو باقی یونیورسٹیز ہیں کچھ پرائیوٹ اور آپ کی سرکاری یونیورسٹیز وہ بھی اپنے آن لائن اگزامز کنڈکٹ کر رہی ہیں اور اس کی اوپر ابھی تک کسی قسم کا کوئی ابجیکشن نہیں ہے نہ ہی ایچی سی کی طرف سے اور نہ ہی یہ جو نوٹیفکیشن آپ کا فیڈرل منسٹری کی طرف سے آیا ہے یا پھر ان سی سی کی طرف سے یا پھر جو آپ کا سیکٹری ایجوکیشن نے یہ انوسمٹ کی ہے کہ پورے پاکستان کے تمام ادارہ جات میں اگزام کو کینسل کیا جا رہا ہے تو یہ یونیورسٹی کے لیے اپلی کیبل نہیں ہے تو آپ لوگ جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں جو کنفیوز ہو رہے ہیں ویڈیوز کو دیکھ کر تو کانڈلی آپ کنفیوز نہ ہوں اس چینل کی اوپر میں نے جو پہلے ویڈیو بھی بنائی تھی اس میں آپ کو بتایا کہ جو ایچی سی کی طرف سے ان کی ویب سائٹ کے اوپر نوٹس آیا تھا وہ بیسیکلی ہیکٹ بھی نہیں تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ کسی نے ایڈٹ کیا تھا اس کے اندر موجود جو ٹائٹل تھا باقی وہ چیزوں کو اس نے نہیں چھیڑا ایڈٹ اتنے اچھے طریقے سے کیا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے ایچی سی کی ویب سائٹ کو ہیک کیا گیا ہے تو کانڈلی آپ لوگ اس طرح کی خبروں پر دیان نہ دیں اس طرح آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے آپ جو ہے وہ بالکل جو ہے آپ کانفیڈنس کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کی اوپر جو بھی نیوز دی جائے گی وہ فل ایتھنٹک نیوز دی جائے گی اور آپ انشاءاللہ اپنے پیپروں کی تیاری رکھیں گی تو تھانکیو ویری مچ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ رابطہ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یونیورسٹی آف گویرات کا اگزیم بھی کینسل ہو گیا کیونکہ فیڈل منسٹری نے کہہ دیا تو نہیں ایسا نہیں ہے تو سٹے ٹونڈ ویڈ اس چینل تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ